مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدربار بیرسٹر اسدودین اویسی نے ایک پریس کانفرنس منقع کی اس موقع پر انہوں نے لف جہاد لف فارمرز پروٹیسٹ اور ویسٹ بینگول الیکشنز کے زیمن میں تفصیلات بتائی دیکھئے مجلس صدر بیرسٹر اسدودین اویسی کا کیا کہنا ہے یہ جو لاؤز جو خانون بنائے جارہے ہیں یا آرڈینس جاری کیا جارہے ہیں یہ سراسر انکونسٹیوشنل ہیں یہ کانسٹیوشن کے آرڈیکل فورٹین آرڈیکل ٹونٹی ون آرڈیکل ٹونٹی فائی کا بلیٹنڈ وائلیشن ہے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے رائٹ ٹو پرائیویسی اور سپریم کورٹ کا تری سیونٹی سیون کے اپا ججمنٹ ہے ایک اڈلڈ کو اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے کلنگانہ میں کورونا وبا اور لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں گاڑیوں کی فرخت میں غیر معاملی کمی واقع ہوئی تھی لیکن اکٹوبر سے ٹو ویلر اور فور ویلر گاڑیوں کی قریدی میں تیزے سے اضافہ ہوا اپریل میں محض بارہ سو چھبیس گاڑیاں فرخت کی گئی تھی اور یہ تعداد بڑھ کر چھہتر ہزار پانچ سو انیس ہو چکی ہے کورونا وبا لوگ ڈاؤن کے دوران آٹوموبائل انڈسٹری کو بھاری نقصان ہوا تھا انڈسٹری سے وابستہ افراد کو یقین نہیں تھا کہ دو ہزار بیس کے اختتام تک صورتحال میں کوئی صدھار آئے گا لیکن اکٹوبر اور نومبر میں گاڑیوں کی فرخت میں اضافہ سے انڈسٹری سے وابستہ افراد نے اعتمنان کا اظہار کیا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے داد و شمار کے مطابق اپریل کے مہینے میں ریاست میں صرف تین فور ویلر گاڑیاں فرخت کی گئی تھی جبکہ اپریل دو ہزار انیس میں یہ تعداد دس ہزار پانسو چھپن ہو گئی اپریل دو ہزار بیس میں فرخت ہونے والی ٹو ویلر گاڑیوں کی تعداد دو سو بارہ رہی جبکہ ایک سال قبل اپریل میں ارسٹھ ہزار دو سو تیز گاڑیاں فرخت ہوئی تھی عدداروں نے بتایا کہ جون میں گاڑیوں کی فرخت کا تیزی سے حقاس ہوا اور ایک مہینے میں ٹو ویلر گاڑیوں کی تعداد بڑھ کر تیس ہزار تین سو انسٹھ ہو چکی ہے ذرائق کی مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران معاشی سرگرمیوں میں کمی کا اثر آٹو موبائل انڈسٹری پر پڑا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا خادری جنرل سیکرٹری ایم آئیم وہ یا خودپورا رہنے اسمبلی نے عبدالسلام شاہد کورپوریٹر چھاؤنے ڈیویشن کے ہمراہ ریتی کے مسجد علاقے کا دورہ کیا اور مختلف بلدی مسائل کا جائسہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ابتدائی مجلس کے ذمہ داران بھی موجود تھے چکن کی فروختگی اور مختلف اقسام کے چکن ڈیشرز میں شہر حیدرباد کو سارے ملک میں سر فہرست مقام حاصل ہے دوسرے مقام پر ڈہلی اور تیسرے مقام پر بینگلور ہے روزانہ چھ لاکھ کلو چکن ہیدرباد میں فروخت ہو رہا ڈہلی میں ساڑھ پانچ لاکھ کلو اور بینگلور میں پانچ لاکھ کلو چکن فروخت ہو رہا شہر ہیدرباد چکن لوورز میں تبدیل ہو رہا ٹیفن لنچ سنیکس اور ڈینر کے موقع پر عوام چکن کھانے کو اہمیت دے رہے کورونا بہران کا اثر کم ہونے کے بعد نومبر اور دسمبر میں چکن کے استعمال میں چکن کو پسند کر رہے ہیں ملک کا ڈارالحکمہ دہلی دوسرے مقام پر جبکہ الیکٹرونک سٹی بینگلور تیسرے مقام پر ہے چکن میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہونے تمام اقسام کی آمدنی رکھنے والے تبخات کے لیے دستیاب ہونے کی وجہ سے چکن کی فروخت میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا تاجرینی پلٹری کا کہنا ہے کہ دن با دن چکن کی مانگ میں اضافہ ہو رہا کورونا کے بعد چکن کی فروخت میں بے حساب اضافہ ہوا کے آداد و شمار سے اس کا پتا چلتا ہے کہ چکن کی اقسام میں بھی ہیدرباد کی بادشاہ حد برقرار ہے ملازمین تاجرین دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے افراد آن لائن میں بھی اپنے لیے من پسند اقسام کی آرڈرز کر رہے فوٹ ڈیلیوری کرنے والے اداروں کے سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ ملک کی تمام شہروں کا جائزہ لیں تو دنیا بھر میں دستیاب ہونے والے مختلف اقسام کے ڈشز تقریباً ہیدرباد کی تمام ہیدرباد کی ہوتلوں میں بیس سے زائد اقسام کے چکن ڈشز دستیاب ہیں مختلف اقسام کے چکن میں بھی ملک میں شہر ہیدرباد کو پہلا مقام حاصل ہے گریچر ہیدرباد کی حدود میں روزانہ چھ لاکھ کلو چکن فروقت ہو رہا جو ملک کے دیگر شہروں میں سب سے زیادہ ہے ناظرین وقت تو چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سن سٹی ڈیوالپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سن سٹی ڈیوالپرز اوپسٹ چوائس فنکشن ہال چندریاں گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹاکٹ 98481-187780 63037-10882 سابق رکن راجی صبح اوی ہنمنتراؤ نے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندہ رگڈی سے ملاقات کرتے ہوئے مکتوب حوالے کیا جس میں ریونتر اڈی کے حامیوں کی جانب سے دھمکیوں کے پیش نظر سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہنمنتراؤ نے کہا کہ پردیش کانگریس کے صدر کے عہدے پر ریونتر اڈی کے تقرور کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے بیان دیا تھا جس کے بعد انہیں مسلسل دھمکیاں وصول ہو رہی ہیں ہنمنتراؤ نے ٹیلی فون نمبرات کی تفصیلات پولیس کے حوالے کی اور کہا کہ ریونتر اڈی کے حامی انہیں جان سے مانے کی دھمکیاں دے رہے سابق میں وہ کانگریس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمیشہ ہائی کمان کو واقف کرتے ہیں 42 سالہ سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ انہیں دھمکیاں موصل ہوئی ہیں انہوں نے ڈائریکٹر جنرل پولیس سے اپیل کی کہ انہیں مناسب سیکیورٹی فراہم کرے ہنمنتراؤ نے صدر پردیش کانگریس اتم کمارگی سے ملاقات کرتے ہوئے موصل ہونے والی دھمکیوں سے واقف کروایا فلنگانہ میں نیا کورونا وائرس داخل ہو گیا ہے سی سی ایم بی کے سائنسانوں نے ورنگل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو برطانیہ میں شروع ہونے والے نئی شکل کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی نشاندہ ہی کی ہے محکم سہت کے عہدداروں نے بھی اس معاملے کی تستیق کی اور مرکزی حکومت کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا ذرائع کی مطابق یہ شخص جو نئی شکل کے کورونا کا شکار ہوا ہے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں برطانیہ سے ورنگل پہنچا تھا اور چوبیس دسمبر کو اس کا ٹیسٹ کیا گیا اور کورونا مضبط ہونے کی وجہ سے جینوم کے نمونے سی سی ایم بی کو بھیجے گئے تھے سی سی ایم بی کے سائنس دانوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ شخص برطانیہ میں تیزی سے پھیلنے والے نئی شکل کے کورونا سے متاثر ہوا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس شخص کے نمونے پونے میں ویرولوجی لیب کو بھیجے گئے اس کی ماں بھی کورونا سے متاثر ہوئی تاہم یہ عام شکل کا وائرس ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں کورونا وائرس کی نئی شکل کے چھے کیسز ترج ہوئے ہیں جن میں ہیدربارت میں دو بینگلور میں تین اور پونے میں ایک کیس ترج ہوا مرکزی وزارت سہت نے اس بات کا اعلان کیا ہے یہ تمام برطانیہ سے ہندوستان آئے تھے مجلس اتحاد المسلمین کے ورکرز ایریا پریزیڈنٹس اور ایکٹیو ورکرز کی جانب سے ہیڈکورٹر دارو سلام ہیدربارت میں یا خودپرار اپنے سمبلی سید احمد پاشا خادری یاسر عرفات انچارج یا خودپرا مظفر حسین کورپوریٹر سنتوشنگر اور وراثت پی اے سید احمد پاشا خادری کی گل پوشی کی گئی اور انہیں تہنیت پیش کی گئی پلنگانے کے وزیراعلا کی چندرشی خر راؤ سے وزیر داقلہ محمد محمد علی نے پرگتی بھون میں ملاقات کی اور اپنی نبیرکی شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت تھی وزیر داقلہ نے شادی کا رکھا چندرشی خر راؤ اور ان کی اہلیہ شعبہ کو پیش کیا اس موقع پر وزیر داقلہ محمد محمد علی کے ہمراہ ان کی اہلیہ بھی موجود تھی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی کی ہدایت پر کاروان رکن سمبلی کوسر مویوتی نے زونل کمیشنر پی پرونیا آئی ایس کے ہمراہ ایک ریویو میٹنگ مناقض کی اس موقع پر پینڈنگ ڈیوپمنٹل ایکٹیوٹیز کے علاوہ کمیونٹی گریویارڈ کے زمن میں تبادلہ خیال کیا ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی تین سو ستیانوے مضبط کیسز ترچ ہوئے اور دو افراد کی موت ہو گئی اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد دو لاکھ پچیاسی ہزار چار سو پینسٹھ ہو گئی حلاکتوں کی تیتات ایک ہزار پانسو پینسٹھ ہو گئی جیچمسی کے حدود میں بھئیانوے کیسز درج ہوئے عدل آباد میں ساتھ کتا گڑا میں پندرہ جگتیال میں نو جنگاؤں میں پانچ بھوپالپلی میں ساتھ گدوال میں دو کامرڈی میں تین کریم نگر میں پچیس خمم میں بارہ آصف آباد میں آٹھ محبوب نگر میں آٹھ محبوب آباد میں دس منچریال میں ساتھ میدک میں دو ملکاجگری میں سنتیس مولگوں میں ساتھ ناغرکرنول میں آٹھ نلگنڈا میں گیارہ نارائن پیٹ میں دو نرمل میں چار نظم آباد میں پانچ پیداپلی میں دس سرسلہ میں پانچ رنگاریڈی میں اٹھائیس سنگاریڈی میں نو سدھی پیٹ میں چھے سوریہ پیٹ میں گیارہ پخار آباد میں دو پنپرٹی میں چار ورنگل رورل میں ساتھ ورنگل اربن میں انیس اور بھونگیر میں دس کیسز ترچ ہوئے ہیں ناظرم وقت تو چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹین ہاسپٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زارخان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولنس آرہ سا جرمنٹین اورتوپیڈک ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر پلگو فلموں کی مشہور اداکار رامچرن کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں اس بات کا انکشاف انہوں نے خود ٹویٹر پلیٹ فارم پر کیا انہوں نے بتایا کہ وہ کورونا ٹیسٹ میں مضبط پائے گئے اور کوئی علامت نہیں پائی گئی وہ فی الحال ہوم کرنٹائن میں ہیں جلد صحتیاب ہونے کی امید ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک جو ان سے پچھلے کچھ دنوں سے ملے ہیں وہ ٹیسٹ کروالے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی صحت سے متعلق اطلاع دیتا رہوں گا پریسیڈنٹ ایم آئیم وہ ایم پی ہیدرباد بیرسٹر اسدودین ویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا قادری جنرل سیکریٹری ایم آئیم وہ یا خود پورا رکن اسمبلی نے محمد واسع الدین کورپوریٹر رین بزار ڈیویشن کے حمراہ مدینہ نگر حافظ نگر اور حسینی باغ علاقے کا دورہ کیا بلدی کے مختلف مسائل کا بھی جائزہ لیا اس معاقے پر ان کے حمراہ جیچ ایم سی واتر ورکس کے علاوہ دیگر آلہ اہددار کے علاوہ ابتدائی مجلس کے ذمہ داران بھی موجود تھے تلنگانہ بی سی ویلفیر اسوسییشن کی جانب سے رویندرہ بھارتی ہیدرباد بھی منقضہ پروگرام میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی نے شرکت کی اس کے علاوہ مجلس کے صدر بیرسٹر اسدودین اویسی نے پروگرام سے قطاب ہی کیا دیکھیں اس پروگرام میں کیا کہنا ہے یہاں پر ہم کو مغلو کرنا یہ اس بات کا پیوان دیتا ہے ناصرک تلنگانہ میں بلکہ پورے ملک میں کہ بیکپٹ کلاس کے ساتھ مسلمانوں میں جو بیکپٹ کاسٹ ہیں وہ ہم تمام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے آپ کی سیاسی ہمارا تانوخ مختلف سیاسی پارٹیز ہو سکتا ہے مہر جہاں تک بیکپٹ کلاس کی جدہ جہد بیکپٹ کلاس کے تعلق سے سماجی انصاف کی بات ہے میں آپ کو پورا یقین بلاتا ہوں تیخون دیتا ہوں کہ ہم ہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مساء اللہ تعالی جو یہاں پر ابھی ہمارے بھائی فتنال احسان میں اس بات کے ذکر کیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ جہد کریں گے اور میری بھی ذاتی کوشش یہی ہے کہ اس بات کو ہم تمام کو سمجھنا ہے کہ یہ جو شک کی سیاست سے ہم کو نکل کر ایک بھروسے کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے کمپٹیشن کی جگہ ہم کو کوپریشن کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے اور مائن پارٹی یہی چاہتی ہے کہ شک کی سیاست سے ملک کا ایک اتماد اور بھروسے کی سیاست کریں اور کمپٹیشن کی جگہ ہم کوپریشن کی جو پولٹیس کریں گے تو اس سے یقینن بیکپٹ کلاس سرپور کاغسنگر کے رکن اسمبلی کونے رو کونپا کی نمائندگی پر چیف منسٹر چندر شکھراؤ نے لداخ بورڈر پر فوت ہونے والے آرمی کے جوان شاکر حسین کے ارکان خاندان کو پچیس لاکھ روپے مافضہ ادا کرنے کا اعلان کیا اور فوری طور پر شاکر حسین کے اہل خانہ کو پچیس لاکھ روپے کی منصوری تھی جس پر رکن اسمبلی کونے رو کونپا نے کیسی آر کا شکریہ ادا کیا وازرے کی شاکر حسین کا چند ماہ قبل سرحت پر ڈیوٹی کے دوران انتقال ہو گیا تھا ناظرین وقت تو چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشنس اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش ہنڈرڈ سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشنس اینڈ ڈیولپرز کی چیئر بین ہاپیز محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش فیز ٹو اور فیز ٹری ہنڈرڈ سکوار یارڈ سپلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکاہ کے داون میں مقابل رہائی شعبادی سے متصل بیٹی روڈز پارک فوٹ بات آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائیت اپرووڈ لے آؤٹ کیا ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹر کمیونٹی کتھوور منٹل شمشاباد ایئرپورٹ سے بہت پچیس منٹ کی دوری پر بکین جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائیمنڈ کنسٹرکشنس اینڈ ڈیولپرز بیر آلم ٹینک آدل آباد میں برخی کے دفتر میں پندرہ ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے تین ملازمین کو ایسی بی کے اہدداروں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا آدل آباد کے بنداری سنتوش سے یہ ملازمین ٹرانسفرمر کی تنصیب کے لیے پچپن ہزار روپے رشوت کا مطالبہ کر رہتے جس پر سنتوش نے ایسی بی کے اہدداروں سے اس کی شکایت کی تھی جال بچھا کر ایسی بی اہدداروں نے تین ملازمین پرکاش سنواز کرشنا روک کو پندرہ ہزار روپے رشوت خبول کرتے ہوئے پکڑ لیا انہیں کریم نگر ایسی بی عدالت میں پیش دیا گیا تلنگانہ کے آدل آباد میں درج حرارت بارہ اشاریہ دو ڈگری درج کیا گیا مہگمی مسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بعض مخامات پر درج حرارت کے معامل سے 3 تا 4 ڈگری کم رہنے کا امکان ہے اپنے بلٹن میں اس نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران تلنگانہ میں صبح کے عوقات میں بعض مخامات پر کوہر بھی ہوگی آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ ساہلی آندھ پردیش یانم اور رائل سیما میں موسم کے خوشکر رہنے کا امکان ہے سوپر سٹار رچنکانت نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت خائم نہیں کریں گے انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی خائم کرنے کا چند دن خبل اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جنوری میں سیاسی پارٹی خائم کر رہی ہیں مزید تفصیلات کا 31 دسمبر کو اعلان کیا جائے گا ذرہ آنا جانا کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن سیاست نہیں سیاسی جماعت خائم نہیں کریں گے انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے موزرت خواہی کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اندھر پردیش ہائی کوٹ نے ریاست میں ادار جات مقامی کے انتخابات کروانے کے سلسلے میں اہم فیصلہ دیا ہے اس نے پرنسپال سیکرٹری کے سطح کے اہلداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی الیکشن کمیشنر نما گنڈا رمیش کمار سے اندرون تین دن ملاقات کریں دوسری طرف ریاستی حکومت کورونا کی وجہ سے موجودہ صورتحال کی سبب ان انتخابات کی انخواد کی اجازت نہیں دے رہی ہے اندھر پردیش میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر آٹھ زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلے کرنول کی کوڈو مورو علاقے کے قریب وین کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ وین اُلٹ گئی پولیس کے مطابق پی روی کمار جو زلے کے کاپاتی رنگاپورم گاؤں سے تعلق رکھتا ہے کرنول سے ہیدرباد سبزیا منتقل کر رہا تھا کناٹک کابینا نے گوکشی پر پابندی کے آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے وزیر افزائش مویشہ پربو چوہانک آئے کے آرڈیننس کو جلتی منظوری کے لیے گورنر کے پاس روانہ کریں گے وزیر پربو چوہانک آئے کے گائے کے زباہ پر پابندی کے لیے نیا خانون واضح کرنے جا رہے ہیں اس کے مطابق تازہ ترین آرڈیننس لائے کیا ہے جس کے تحت گائے کو زباہ کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی مدیہ پردیش کابینا نے لف جہاد آرڈیننس کو منظوری دے دی اور آرڈیننس کو فالٹور پر منظوری کے لیے گورنر آنندی بن پٹیل کو روانہ کر دیا یہ آرڈیننس شادی کے بعد زبردستی تبدیلی مذہب کی مونت کرتا ہے اسے فریڈم بل دوہزار بیس کہا جاتا ہے نوجوان خواتین کو شادی کے لیے زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی کوشش پر دس سال قید اور ایک لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے وزیراللہ شیوران سنگ چوہان نے وزراء کو خود آرڈیننس کی دفعات کی وضاحت کی آئندہ چھے مہینے کے اندر اس آرڈیننس کو نافذ کرنے کے لیے ایک بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اس آرڈیننس میں نوجوان لڑکیوں کو دھمکیاں دینے شادی کا پیش کش کرنے رقم کا لالش دینے یا غیر خانونی ذرائع کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے کی کوشش پر پچیس ہزار روپے تک جرمانے اور پانچ سال تک قید کی سزا کی گنجائش فرام کی گئی اگر لڑکی ایسی ایسٹی طبقے سے تعلق رکھتی ہے تو جرمانہ پچاس ہزار روپے ہوگا ایوڈیا میں تعمیر ہونے والی راہ مندر کی تعمیر کا تقمیناہ گیارہ سو کروڑ روپے بتایا کیا ہے ایوڈیا کی مرکزی مندر کی تعمیر پر تین سو سے چار سو کروڑ روپے اخراجات آئد ہوں گے مندر کی تعمیر ساڑھے تین سال میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا کیا مندر کے ڈیزائن ماہرین کی رہنمائی میں تیار کی گئے ہیں آئی آئی ٹی اور ڈیگر ادارے مندر کے ڈیزائن میں مدد کریں گے اب تک آن لائن اتیات میں سو کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصل ہوئی ہے نتراج نگر تپچ ابوترا حیدرباد تلنگانہ میں ملتانیز جیم اینڈ فٹنس سنٹر موجود ہے جہاں صرف ایڈمیشن فی ہے تین سو روپے اور مہانہ فیز ایک ہزار روپے کوارٹل فی دو ہزار چھس سو ہافیلی فی چار ہزار نو سو اور سالانہ نو ہزار چھس سو اس کے علاوہ بوڈی بیلڈنگ ویڈ کارڈیو فی مندلی ایک ہزار چار سو کوارٹل فی تین ہزار سات سو ہافیلی فی چھ ہزار آٹسو اور سالانہ فی بارہ ہزار آٹسو یہاں پر ماہر کوچز دستیاب ہیں اور ایکسرسائز کے تمام ایکپورپمنٹس بھی موجود ہیں تو دیر نہ کریں تشریف لائے ملتانی جن اینڈ فٹنس سنٹر اسے کے ساتھ کے بی این نیوز بولٹن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتی رہے